ناظرین پروگرام فیملی فیلوشپ سے میں ہوں جیسپر آشیک اور میں اس پیلے جیسپر آج ہمارے اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسیحی ایمان کو اپنے بچوں میں کس طرح سے منتقل کر سکتے ہیں اور ایمان جو ہے وہ کسی بھی فرد کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اسی پر اس نے چل کے اپنے محول میں اپنے معاشرے میں اپنے خاندانوں میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے سہیل یوسف میسٹر اینڈ میسیز گلریز آمر صاحب تو جناب سہیل صاحب ہم آپ کو اپنے سٹوڈیو میں ویلکم بھی کہتے ہیں اور ساتھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کیتھلٹ ٹی وی کے سٹوڈیو میں آ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں سر جسول بھائی تینکیو بری مچ آپ نے ہمیں اس موقع پر یاد رکھا کہ ہم آپ کے فیملی فیلوشپ پروگرام کو چلا سکیں اور فادر مورس زلال جو ہیں وہ ڈیفرینٹ پروگرام میں انوائٹ کرتے رہتے ہیں تو آج اس پروگرام کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہے ہم اپنے جو بھی ایکسپیرینسز ہیں تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے امید ہے کہ ہماری جو کلیسیا ان کو کچھ موٹیویشنز ملیں گی ضرور میسیس روزینہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو ہماری کیتھلک ٹی وی کی سٹوڈیو میں آ کر کیسا فیل ہوا ہے بہت اچھا لگا ہے مجھے آپ کے یہاں آ کے اور خداون نے ہی بلیسنگ دیئے ہمیں کہ ہم آپ کے کیتھلک ٹی وی پہ آئیں اور آپ سے اپنی دل کی کچھ باتیں شیئر کریں اور اپنے اچھی باتوں کو آپ لوگ تک پنچائیں اور لوگوں کو تک بھی پنچائیں تاکہ لوگ ان چیزوں کو اور زیادہ ان سے ہمارے سے شاید کچھ سیکھیں جی گلریز آمر صاحب آپ یو ایسے میں ہیں اور آج ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ جب آپ پاکستان میں آئے ہیں تو خصوصی طور پر آپ نے وقت نکالا ہے کیتھلک ٹی وی کے لیے تو ہم اس بات کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں اور کیسا آپ فیل کر رہے ہیں آج کیتھلک ٹی وی کے سٹوڈیو میں ہاں جی تینکیو بیری مچ پرسٹ اف آل تینکس پور انوائیٹنگ اس اور یہاں آکے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور جیسا پتہ میں آرموسٹ ٹونٹی ایرز ہو گئے ہیں اپنے شہر سے باہر اپنے ملک سے باہر ہوں اور یہ بیلڈنگ کیتھلک ٹی وی اور اپنے لوگوں کی بیچ میں آکے بہت اچھا لگ رہا ہے اور اسپیشلی اس پروگرام کا جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے اس کے لیے اور ہمارا جو چرچ سے رلیٹڈ اور سکول بھی ہمارا کیتھلک سکول سے تو ہماری جو روٹس ہیں وہ یہاں پہ ہیں تو ہمیں جب واپس ابھی میں ہم لوگ تھرٹین ایئرز کے بعد آئے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس چیز کی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنے پروگرام کا حصہ بنایا اور تینکیو فر انوائیٹنگ اس ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماریا گلریز جو ہیں یہ بہت نامور سنگر بھی ہیں اور خدا نے انہیں بہت اچھی آواز دی ہے کیوں نہ ہم ماریا سے ابھی شروع میں ہی خدا کی حمدوستائش کے لیے ایک خوبصورت سا گیت سنیں جی ماریا گلریز ہمارے ناظرین کے لیے کون سا گیت آج سنانا چاہ رہی ہیں آپ اچھا ایکچلی میں کوئی بڑی سنگر نہیں ہوں اور خداوند کا شکر ہے کہ بس وہ جو توڑے اس نے دیئے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان توڑوں سے خداوند کے نام کو جلال دیں میرے ہزبن کی بورڈ بجاتے ہیں اور خدا نے ہمیں بہت بلیس کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو توڑے دیئے میں اس سے ہم باقی لوگوں کو بھی بلیس کریں یہ میں نے سٹارٹ کیا تھا میرا فرس جو سانگ ہے پیسٹر ہس گلز روش کو جو کہ ایک بڑی نامور ہستی ہمارے جو کرسٹین کمیونٹی میں بڑی ان کی خدمات ہیں تو ان کا گیت جو مجھے بچپن سے بہت پسند تھا آسما پہ شہر ہوگا تو اس سے سٹارٹ کیا تھا تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی انجوئی کریں اس کو سنیں اور برکت پائیں جی بلکل ہم ضرور اس سے برکت پائیں گے اور سنیں گے اور آپ کے موقع ملا تو ہزبنٹ سے کبھی کی بورڈ بھی سنیں گے لیکن آج آپ سے گیت سنتے ہیں آسما پہ شہر ہوگا مادلوں کی پار ہوگا زندگی وہاں پہ ہوگی زندگی کا آج ہوگا آسما پہ شہر ہوگا مادلوں کی پار ہوگا آسما پہ شہر ہوگا آسما پہ شہر ہوگا آسما پہ شہر ہوگا لیکن آسما پہ شہر ہوگا بانجو آلما نا ہوں گے ہر لب پہ نگنے ہوں گے انجو آلما نا ہوں گے ہر لگ پہ نغمے ہوں گے ہر سنت خوشیہ ہوں گے اب بھی جلال ہوگا آسمان پہ شہر ہوگا مادلوں کی پاہر ہوگا آسمان پہ شہر ہوگا مادلوں کی پاہر ہوگا موسیقی ماتم بہانہ ہوں گے آنسو بہانہ ہوں گے ماتم بہانہ ہوں گے آنسو بہانہ ہوں گے مات بھی مہانہ ہوں گے اب دیو سال ہوگا آسمان پہ شہر ہوگا مادلوں کی پاہر ہوگا آسمان پہ شہر ہوگا مادلوں کی پاہر ہوگا موسیقی مات بھی موسیقی مات بھی مہانہ ہوں گے آسوہ مات بہانہ ہوں گے آسمان پہ شہر ہوگا مات بہانہ ہوں گے آیا الل ねست پاہر ہوگا آسمان پہ شہر ہوگا بادلوں کے پار ہوگا جی ماریا گلریز آپ نے واقعی بڑی خوبصورتی سے یہ گیت گایا میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے تو اس گیت سے برکت پائی ہے ہمارے ناظرین نے بھی ضرور اس گیت سے برکت پائی ہوگی جی سہیل بھائی آپ مجھے بتائیے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے مسیحی ایمان کو اپنے بچوں میں کس طرح سے منتقل کر سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو جسر بھائی ہماری اپنی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے سامنے وہ کیسا ایک رول موڈل بن کے آتے ہیں کہ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ مطلب شہد کاروباری مصروفیات کی وجہ سے بچوں کو صحیح طرح ٹائم نہیں دے پاتے اگر ہزبن بھائی دونوں ہی کام پر جاتے ہیں تو زیادہ پرابلم اس وقت بن جاتا ہے تو بچے آوائیڈ ہوتے ہیں اور اگر ہم خود دعا نماز اگر میاں بیوی خود دعا نماز میں رہیں اور جو اپنے فیملی اقدار ہیں جو بھی جس طرح ہمارے بزرگوں نے اپنا مسیح ہیمان ہمارے میں کنورٹ کیا ہے اور ہمیں بقاعدگی سے چرچ لے جاتے رہے ہیں ہمارے والے صاحب خود جو ہیں وہ چرچ کے بہت بقاعدہ جو خدمت کرتے رہے ہیں آپ کو اگر یاد ہوگا مکہ کلونی کا چرچ جو ہے وہ صبح چھے بجے والی ماس جو ہے اور ہم کینٹ میں رہتے تھے اور وہ گل برگ میں چرچ تھا تو ہمارے جو والے صاحب ہیں وہ پیدل جاتے تھے وہاں لائنوں پار اور ہماری پہچان مطلب اس طرح ہے مطلب ہم لوگ وہ ہیں کہ ہم چاہے بھی تو کوئی برائی کی طرف نہیں جا سکتے بیکاؤز آف ہمارے والے صاحب جو ہیں تو اس طرح رول موڈل تو سب سے پہلے اس طرح پیرنٹس ہی بن جاتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے ہم اس وقت بچے تھے اور ہم نے بھی چرچ کا دامن اور مسیح جو ہمارے جو خدمات ہیں سے کبھی بھی نہیں روکا ہم لوگ بھی اس طرح پر میں تو خیر آلٹر بائے سے اپنی لائف جو شروع کی ہے اور آلٹر بائے بہت چھوٹا تھا بائیول ریڈنگ اور روزوں کے دنوں میں روزے پورے رکھنا اور خداون کا شکر ہے یہی عادتیں ہمارے بچوں میں کنورٹ ہو گئیں آج کل تو ہمارے قریب قریب چرچ ہیں پہلے وقتوں میں جب ہمارے ماں باپ کو تو بڑی دور دور چرچ میں جانا پڑتا تھا اور انہوں نے بڑی مشکل سے یہ ایمان کو جو ہے وہ سنبھالے رکھا اور ہم تک کنورٹ جو ہے وہ کیا ہے جی بالکل اب دیکھیں اب یہ ہے کہ اگر بزنس کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اب کوئی آپ کی گھر پہ آ جاتا ہے تو بچوں کو جھوٹ کی ترقیب دیتے ہیں کہ کیا دو میں گھرچ نہیں آنے والدی بچوں کو یہ آپ ایک جھوٹ بتا رہے ہیں جب آپ اس طرح کی چلاکیوں شہریں کر کے بچوں کو پھر وہاں سے ایمان بھی چھوٹ چھوٹی چیزوں سے آپ خود چرچ نہ جائیں کیا ہے ابھی سردی بڑی ہے باہر جانے کو دل نہیں کر رہا تو خود بھی لیٹے رہے تو بچہ بھی ظاہر ہے اب اسی طرف جائے گا آپ خود چرچ ایکٹیوٹیز میں نہیں ہوں گے ظاہر ہے بچوں کو تو پھر آپ کو پتا اتنی ٹیکنالوجی ہے بچے آل ریڈی موبائل کی دنیا میں اور ایک گیمنگ اور یہ مختلف قسم کی گیمز میں ایک اچھا رول موڈل بن کر آگے آئیں بچوں کو بقاعدگی سے چرچ لے کے جائیں چرچ ایکٹیوٹیز میں حصہ لیں اب آپ بھی ہوتے ہیں مریعہ باباد میں دیکھا ہمارا پوری فیملی کبھی کبھی کوائر مریعہ باباد جاتے ہیں اور والنٹیئر ہے ہمارا ہمیں مطلب سیدھی سی بات ہے کہ جب فادر جی کے بلاتے ہیں جب بھی ہمیں آرڈر آتا ہے تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں چرچ کی خدمت کے لیے تو اب کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ فائنانس کی وجہ سے پرابلم میں لیکن وہ بھول رہا ہے کہ ہمارا ایک کام ہے کہ بچوں میں ہم نے مسیحی ایمان کو بھی اس طرح ہی قائم رکھنا ہے تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا جو سکول ہے نا وہ پیرنٹس خودی ہیں گھر کا محول ہے آپ انوائرمنٹ ہی ایسا بچوں کو دیکھے رکھیں کہ وہ کئی جو ہے وہ کئی اور بھٹکے نا اور اسی طرح کنٹینیو رکھ سکتا ہے مسیحی ایمان کو عبیتی عمل جو ہے کافی مشکل کام ہے تو کیا جو ایمان ہے مسیح ایمان جو ہے جیسے انسین گوڑ ہے تو ایک چیز کو بارے میں ہم جانتے ہیں تو وہ چیز ہمیں بتانی بچے کو زیادہ ایزی رہتی ہے انسین گوڑ ہے اس کے لیے ہمارا ایمان ہے ہم اندے کے خدا کی عبادت کرتے ہیں اس ایمان کو کنورٹ کرنا کتنا آسان رہ گیا ہے یا مشکل ہے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کو اندے خا ایمان کی طرف لے کے آنا یہ ہمارے لیے واقعی مشکل کام ہے لیکن تھانکس کارڈ میں کہوں گے کہ میری جو فیملی ہے فیملی بیکگرانڈ میرا میرے پیرنٹس کی طرف سے بھی اور میرے سسرال کی طرف سے بھی خدا ان کا شکر ہے کہ یہ ہمیں گوڑ گفٹی ایک طرح کا ملاو ہے تو ہم نے ہمیشہ اپنے بچوں پہلے جیسے کہ انہوں نے ابھی کہا یعنی کہ ان کے والد میرے سسر یعنی کہ تو انہوں نے بہت ہی ہم لوگ کو ایمان کی مضبوطی دھی انہوں نے مجھے یاد ہے ہم یہ رہتے تھے مکہ کنونی میں رہتے تھے تو چھت پہ جا کے انہوں نے پریے کرنی اور بڑی اونچی اونچی آواز سے انہوں نے پریے کرنی اور سب لوگوں کو چیز ان کی بہت اچھی لگتی تھی تو ہمیں بھی بہت اچھی لگتی تھی اور ہم نیچے ہوتے تھے تو ہمیں ہمیں وہ ایمان جاگتا تھا اور جب انہوں نے نماز کر کے نیچے آ جانا تو ہم نے بھی اپنے اپنے کمروں میں سپیشل دعا کرنی نئی بھی موٹ بن رہا ہوتا تھا لیکن ان کی اس آواز سے ان کی اس دعا سے ہمارے اندر وہ ایمان جاگتا تھا اور ہم پریے کرنے بیٹھتے تھے وہ آپ کو کہتے کہ آپ دعا کے لیے پریپیر ہوں وہ آپ کے لیے ایک موڈل رول بن جاتے تو آپ ان کو دیکھ کے خودی کیونکہ یہ تربیتی عمل جو ہے یہ خاصا مشکل کامل لیکن ہم جو کر کے دکھاتے ہیں بچی اس کو زیادہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ سیکھتے بلکل اس طریقے سے پھر میں ابھی میری یعنی کہ اس طریقے کی میری اپنی روٹین اس طریقے کی بنی بھی ہے کہ صبح پہلے میرا بیٹا جاتا ہے آفیس پھر یہ جاتے ہیں ان کے جانے کے فوراں بعد میں روزلی پڑھتی ہوں دعا وغیرہ کر کے پھر میں اپنے باقی کاموں کی شروعات کرتی ہوں تو وہی چیز آگے میری بیٹی میں بھی آگئی ہے وہ بھی صدیقے سے بائبل اور روزلی دیلی اس کا پڑھنے کا ہوتا ہے تو وہ چاہیے ایک بیٹ پڑھ کے جائے لیکن وہ دیلی دعا کر کے گھر سے نکلتی ہے بیٹا چھوٹا والا جو وہ بھی ایسے ہی ہے اور بڑا بیٹا جونسا وہ وہ تو بہت ہی زیادہ دعا نماز میں ہے تو خداون کا شکر ہے کہ یہ ایمان جونسا ہم نے اپنے بچوں کے اندر کنورٹ کیا ہے میں جن کے کہنا بھی یہ چاہوں گے کہ سب کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے کیونکہ وہ رول موڈل جو ہوتے ہیں وہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں بلکل جیسے بچے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں وہ ہی کچھ کرتے ہیں جی ماریا گل ریز ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیونکہ یہ ٹکنالوجی کا دور ہے اور لوگ جو ہیں مختلف چیزوں میں ٹریکشن دونتے ہیں اور جس ملک میں آج کل آپ ہیں وہ ہم اس کو موڈل کنٹری کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہاں تو پاکستان سے بھی زیادہ مشکل ہوگا تو کیسے یہ ممکن ہوتا ہے کہ پاکستان میں یا یو ایسے میں بچوں میں اپنے ایمان کو منتقل کرنا اچھا سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گی کہ جیسے ابھی سویل بھائی نے اور ان کی میسیس نے بات کی کہ پیرنٹس جیسے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سکھایا اور وہ تربیت ہمارے ساتھ آج تک ہے اور وہی چیز ہمیں اب چکے ہماری عادت بن چکی ہے کھانے سے پہلے دعا کرنا اس کے بغیر ہمارے ایون چھوٹا بچہ میرا چھ سال کا ہے اور وہ کھانے سے پہلے دعا کرتا ہے اگر ہم لوگ ابھی جلدی میں ہوں تو ماما نہیں پریے کرنی ہے پہلے سو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے وہاں پہ کافی چیلنجنگ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گھر میں تو آپ بچوں کو محول دے سکتے ہیں لیکن وہی بچے جب باہر جاتے ہیں تو وہ پہ ڈیفرنٹ محول ہے وہاں پہ بہت اوپن ہے سب کچھ تو کلچر ڈیفرنٹ ہے لینگویج ڈیفرنٹ ہے اور بہت ازادی ہے ہر چیز کی تو اس کے لیے جو بیس چیز میں بتاؤں گی جو کہ ہماری ماں نے ہماری لیے کیا کہ وہ دعا اور روزے میں ٹھہرتی تھی تو میں سب مدرز کو انکریج کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو جو ایفری ڈی یسو کے لہو میں چھپائیں جو کہ پرٹیکٹ کرتا ہے ہماری جو آنکھیں ہیں ہمارے بچوں کو ٹونٹی فور سیون واش نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو ایسے میں ہمارے پاس ایک نام ہے جو ہمارا زندہ خدا ہے اور آپ دعا روزے میں جب رہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے گلد ایک بار لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم میں پریے کرتی ہوں اور اپنے بچوں کے لئے نام لے لے کے کہ خداوند ان کو ہر بری نظر سے حسد سے ہر طرح کی انگوڈلی فرنڈشپ سے بھی تو ان کو بچانا کیونکہ جو شیطان ہے اس کا کام ہے مارنا چرانا اور ہلاک کرنا اور فیملی جو ہے اس کا پہلا اٹیک ہے جو وہ چاہتا ہے کہ فیملی کو بریک کرے ہم لوگ تو مچور ہیں اس نے ہمیں اس طرح سے تکلیف دینی ہے کہ ہمارے بچوں کو غلط راہوں پہ لگا کے ڈیفرنٹ اٹریکشن ہے دنیا میں سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ از ایک کپل ہم دونوں ایک اچھا اگزامپل ہو اپنے بچوں کے لئے پھر ہمارے فیملی پریئر ہماری ہوتی ہے ہم اپنے دونوں دو بیٹے ہیں میرے خداوند کا شکر ہیں اور بہت ہی خدا نے ہمیں بلیس کیا ہے ہر طرح کی میں کہتی ہوں نعمت خدا نے ہمیں دیوی ہے یہ ہماری قابلیت یا ہماری ایڈوکیشن یا کسی اور طرح سے نہیں ہے میں سمجھتی ہوں یہ خدا کا خاص رحم ہے ہمارے خاندانوں پہ اس کی محبت ہے کہ آج خدا نے ہمیں اس ملک میں بٹھایا ہوئے اور نہ صرف یہ کہ ہم وہاں پہ رہتے ہیں بلکہ ہمارے بچے بہت فرما بردار ہیں اور خداوند کے خوف میں چلنے والے ہیں سو ہم اپنے بچوں کا دنیا میں رہتے ہوئے تو بہت سمان کرتے ہیں کہ جی ان کو اچھے کپڑے لے دینا ان کو سیل فون اچھے لے کے دینا ان کو ڈیفرنٹ جو بہت گلیمر ہے جو آج ہم میڈیا پہ ہر چیز دیکھتے ہیں تو فیشن کرنا اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی بیسک جو چیز ہے جو کہ ایٹرنل لائف ہے اگر اب وہ خداوند کے خوف میں چلیں گے تو پھر وہاں پہ گیرنٹی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے خداوند میں سیف ہو گئے ہیں پھر ان کو کوئی جنبش نہیں ہوگی جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بیٹے کی اس راہ پہ تربیت کر جس پہ اسے جانا ہے اور وہ بڑا ہو کر بھی اسے نہیں بھولے گا فراموش نہیں کرے گا جی تو ہم بچپن سے ہی میں ایک تو اپنے بچوں کو دعاوں میں روزوں میں رکھا اور پلس یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھے مسیح ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو خداوند کے جو سکھائے ہوئے اس کے آئین ہے اس کے کلام کے مطابق ان کے پرشش کریں اور میرا جہاں تک ایمان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں اس میں بہت کامیاب بھی کیا تو میرا بیٹا ایک بہت اچھی یعنی کہ چرچ میں بھی اس کی خدمت ہے زیادہ یہاں پہ ابھی آیا تو ہر چیز میں اس کو یہ ہے کہ اس کو ذرا سی پین بھی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ دعا کریں یعنی کہ اس کا ایمان دیکھیں ہم لوگوں نے اس کو یہ چیز سکھائی ہے تو اس کا ایمان بڑھا ہے سو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ بات ساری ماں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو اپنے دعا اور روزے میں رکھیں ایوری ڈی ان کو یسو کے لہوں میں چھپائیں کیونکہ باہر دنیا میں ان کو بہت چیلنجز اور اپنے گھر میں ایسا محول دیں کہ جس میں وہ بچے چلیں اور وہ ساری زندگی اپنی آنے والی نسلوں کو بھی خدا کی بتائیوی باتیں اور اس کے کلام کو وہ ٹرانسفر کریں مسٹر گلریز میں آپ سے پوچھوں گی جیسے کہ میں نے بہت خوبصورت طریقے سے بتایا کہ ایوب نبی تھے اور وہ ان کی گیرد خداون نے اپنے پاک فرشتوں کے پہرے لگائے ہوئے تھے اپنے پیار کی بار لگائی ہوئی تھی لیکن میں نے آج خود بھی اس بات سے سیکھا کہ صرف خدا ہی نہیں بلکہ ایک ماں بھی ایک باپ بھی ایک فیملی بھی اپنے جو دعا ہے اور روزہ ہے اس کے ذریعے اپنے بچوں کے گیرد جو ہے بار لگاتی ہیں تو آج ہمارے ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہم اپنا جو مسیحی جو ایمان ہے اس کو کیس طرح سے منتقل کر سکتے اپنے بچوں میں ہاں جی جیسے باکی سویر بھائی نے روزینہ نے اور ماری نے جیسے پولا کہ everything starts from the family تو بائبل کے لحاظ سے کلام کے لحاظ سے آپ ملکی کل میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو بات اور اسی دعا کیسے ہونی چاہیے تو بچوں کے لئے دعا کرنا خاندان کے لئے دعا کرنا بہت ضروری ہے اس کو ثورت سا کر میں پیچھے لے کے جاؤں تو خدا کہتا ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اسمان اور زمین اٹھن جائے گے لیکن میری کہیں بھی باتیں نہیں کریں ٹھیک ہے اچھا جو کلام ہے وہ سچ ہے ہم سب مانتے ہیں تو کلام کے مطابق جو دعائیں ہیں جیسے نبیوں نہیں کی ٹھیک ہے وہ خدا کے آگے گرگڑائے روے اور روزے رکھے دو دو تین تین دن کے قوموں کو بچانے کے لئے اب وہ ان کی قومیں دیئے تو پھر ہمارے بچے ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم نے پیدا کیا ہوا ہے جن کو پالنا ہے جن کی ذمہ داری ہے سب سے بڑی اولاد جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری خدا کی طرف سے دی جاتی ہے اور اس کو بہت سیریس لینا چاہیے بچوں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے چاہے آپ امریکہ میں ہیں انگلینڈ میں ہیں پاکستان میں ہیں کسی بھی کنٹری میں ہیں کسی بھی علاقے میں ہیں آپ کے بچے کی زندگی میں اس کے دماغ میں سکول کے شروع سے ہی کیا چل رہا ہے وہ آپ ایس اپیرنٹ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اور میرا خواست کہ وہ میرے دونوں بیٹے ہیں نہ صرف یہ کہ میرے اپنا بیٹا ہے بلکہ بلکہ دفعہ اس کے دوست بھی میرے پاس آکے بیٹھتے ہیں انکل دیس ان ڈیٹ وہاں پہ امریکہ میں دارے طرف نام ہی لیتے ہیں تو ان کے بھی کبھی کوئی پرابلم ہوئی تو آگے میرے سے شیئر کر لیتے ہیں کچھ پاکستانی لوگ بھی وہاں پر اور ہیں اور اس کے اپنے امریکن فرنڈز بھی ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ایک کمفرٹ لیول ہے یہاں کلام کی دوسر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ دعا کا جو طریقہ کار ہے جیسے نبیوں نے اپنی قوموں کے لیے دعا کی تو وہ دعا جو ہے وہ سب سے سٹرونگ ویپن ہے ہمارے پاس از ایک کرسٹن تو اس سے سٹرونگ کوئی چیز نہیں دعا لازمی ہے وہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے لیے دن رات دعا کرنا وہ بلضروری ان کی زندگی میں کیا ہو رہا اگر آپ کو نہیں بھی پتا دو وہ دعا جو ہے وہ آپ کو دکھا دے گی وہ خدا جو ہے آپ کو راستہ بتا دے گا وہ خدا جو ہے اس کا راستہ صحیح کر دے گا لیکن وہ صرف دعا پہ تو جو پیرنٹس دعا نہیں کر پاتے اور نہیں کر سکتے ٹائم کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں جو پرائمری ہے وہ خدا ہے اور خدا سے دعا مانگنا اور خدا سے ایسی دعا مانگنی ہے اپنی اولاد کیلئے کہ ان کو صحیح راستے پہ رکھیں تو یہ دعا کے لحاظ سے یہ اور باقی جو روزمرہ کی زندگی ہے بچوں کی وہ ایسے پیرنٹ اور ایسے فادر چاہے آپ کی بیٹی ہے چاہے بیٹے ہیں آپ کی نیسیز نیفیوں ہیں ایک فلیکسبل محول ان کو دینا چاہیے تھوڑا سے میں نے یہاں پہ فیملیز میں ایک دو مسئلے مسائل دیکھے کافی اب میں دو معاشروں کا کمپیر اگر کروں کیونکہ وہاں رہتے ہیں وہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ نے کہا کہ وہ ملک رول مارل ملک ہے تو اس کی کچھ باتیں میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے بھی اور جو ویورز ہیں سارے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں بچوں کو سوڑا سا فلیکسبل رکھیں ایکسیسیف فورس جو بھی جو ہے نا مجھے کسی چیز کے کھا بھی زیادہ لیں تو اس کا الٹا اثر ہوتا ہے تو کسی چیز کو زیادہ کنٹرول بھی کرنے سے جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ وہ نشونما پوری نہیں ہوتی کئی پیرنٹس کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے اب جیسے میں کلام کی بات کرے تھے کہ جو خدا کا کلام ہے وہ زندہ کلام ہے اور وہ ورڈز ہیں ہمارے لئے ورڈز ہیں ہم تو انہیں ورڈز پر یقین کرتے ہیں ورڈز کیا ہیں اگر ہم وہی ورڈز بولتے ہیں کسی کے لئے دعا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ یقین سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ایک پاور ہے اور وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ ورڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ زیادہ تر ورڈز جو کہ نہیں تو ہوتا ہے یہ ہو جہاں کیونکہ ورڈز سیر ورڈز جو ہیں وہی کرییشن ہے ہاں دی کیونکہ کرییشن بھی تو ورڈز سے ہوئی جی خدا نے کہا اسمان بن جا پانی بن جا جی پرندے بن جا یا انسان کو انسان واحد چیز ہے جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا باقی تو ساری کرییشن ورڈز سے ہوئی ہے جی تو میں اس پروگرام کی ذریعے سے اس کیتلک ٹی وی کے چینل کی ذریعے سے لوگوں کو یہ انکریش کرنا چاہوں گا کہ ورڈز جو آپ گھر میں بولتے ہیں ایون اپنے بہن بھائیوں سے آپس میں بھی اپنے ہزبنڈ وائف اور بچوں سے اسپیشلی جس بی کیر فل وہ مائنر سے بھی کوئی ایسی زبان نہ استعمال کریں میرا چھوٹا بیٹا میں اس کو مزاق سے بھی کسی کو کوئی غلط لفظ نہیں بولنے دیتا بکرز میں میرے لئے وہ ایک پروفیٹک چائلڈ ہے تو اس کے پر پروفیسیز بھی ہوئی ہیں پروفیسیز تو ہو گئی ہیں لیکن ان کو پورا کرنا ہے ہمارا کام وہ ایک ذمہ داری ہے تو میں یہ کہنا چاہتا رہا ہے بچوں کو اس طرح لانتان نہیں کرنی چاہیے گھر میں ان کو میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کیونکہ یہاں پہ بہت سارے بچے بھی ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس کے لئے یہ ساری ایڈوائزز ہیں کچھ بچوں کو کوئی فارمولا بتائیں کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں میں بلکل یہ صحیح بات کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم بھی بچوں کے پیرنٹس ہیں بچے یہاں تک پیرنٹس کو فورس کر دیتے ہیں کہ ایسی زبان جو ہے استعمال کی جائیں حالانکہ ہم آسانی سے یہ باتیں ساری کہہ دیتے ہیں لیکن یہ too much difficult ہے بہت مشکل ہے آج کے ہمارے والدین جو ہیں بہت سارے دکھ اور درد اپنے اندر لیے بیٹھے ہیں لیکن ان کو کوئی ایسا فارمولا بتائیں جیسے خدا نے ہمیں ازاد تو پیدا کر دیا ہم بلکل ازاد ہیں جیسے آپ نے کہا flexibility ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہم بھی کہتے ہیں لیکن یہاں بھی بچہ جو ہے اس ازادی کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کچھ اپنے words میں ان کو بتائیں گے ہاں جی absolutely جیسے ہمارے نے کہا کہ وہاں کافی free محول میں نے پاکستان میں بھی اتنے سال آنے کے بعد دیکھیں یہاں بھی کافی open ہے سب کچھ ہر لحاظ سے اور میڈیا جو ہے اس نے سب کچھ open کر رکھا ہے سب سے پہلی بات بچوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا وہ کسی بھی ایج میں ہیں 5 year 10 year 15 year 20 year آپ لوگوں کی جو safe ground ہے نا وہ صرف آپ کے پیرنٹس ہیں there is nobody else in the world میرے بھی بہت یار دوست ہیں میں لاہور میں جمع پلہ ہوں وہاں بھی بہت زیادہ ہیں اور ہر نسل ہر رنگ کا میرا دوست ہے ہر کنٹری سے almost لیکن جو بات آپ کے پیرنٹس آپ کے لئے کر سکتے ہیں جو کام آپ کے پیرنٹس آپ کے لئے کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا آپ اپنا راز اپنے دوستوں کو دیں گے آپ secure نہیں ہیں چاہے آپ 5 year old ہیں 10 year old ہیں 15 year old ہیں 20 25 30 جو راز آپ کے پیرنٹس کے پاس ہے وہ ہی رہے گا اور جو ایڈوائس وہ آپ کو دیں گے وہ دس دفعہ سوچ کے دیں گے اور ہر انگل سے سوچ کے دیں گے کہ میرے بیٹے کی پروسس کر لیں اس کو رائٹ اوے جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا اور ہر بات کا جواب دیا بھی نہیں جاتا تو پیرنٹس کو اپنے کانفیڈنس میں رکھیں اور اپنا کانفیڈنس ان کو دیں یہ مسئلہ نہیں کہ یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ ان کو بتا کے چلیں کوئی بات نہیں اور وہیں پہ جائیں جہاں پہ آپ نے جانا ہے تو اس لئے پیرنٹس آلویس کنسرن ہوتے ہیں آپ کی سیکیورٹی کے لئے میں نے اپنے بیٹے کو ہی کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں تو انہیں دس بج آنا ہے لیکن اگر ساڑھے دس ہو جیں گے نا تو مجھے بتا دینا کہ پاپا میں تھرڈی منٹس اور لیٹ ہوں لیکن میں اس لوکیشن پر بیٹھا ہوں تو مجھے بھی سکون کی نیند آجاتی ہے وہ بھی رام سے اپنے ٹائم پر واپس آئیت ہے آپ اس طرح کر کے دیکھیں آپ کے پیرنٹس آپ کو فلیکسبل کر کے دیکھیں سب سے پہلی بات جو دل میں ہیں وہ بتا دیں بجائے دوست کو بتائیں کسی فرینڈ کو بتائیں کسی قزن کو بتائیں جو آپ کی بات کو کسی نہ کسی وقت پہ آپ کی اس کمزوری کو یوز بھی کر سکتا ہے تو اپنے پیرنٹس کو آپ اپنے پرابلم ہم سب سے پہلے اپنے پیرنٹس سے شیئر کریں دون بھی شائع کیونکہ انہوں نے بھی یہ زندگی گزاری بھی آپ یہ ہمیشہ زین میں رکھیں if your father is 30 years old and you are 10 years old so he was already 10 years old at that time i mean before that time so یہ ہمیشہ زین میں رکھیں جو اس وقت میں آپ ہیں as a child as a teenager as a young man آپ کے پیرنٹس زیادہ سمجھا ہوگئے ہیں just because you have a smart phone because your smart phone بھی آپ کی کسی پیرنٹ کے بندے نے بنایا ہوا ہے so there is no other person smarter or safer than your own parents جی ماریا گل ریز آپ مجھے بتائیں کیونکہ آج کل جو دیکھا جاتا ہے نا جیسے اسبیلا کہہ رہی تھی کہ بچے positive چیزوں کو کم پک کرتے ہیں لیکن negative چیزیں جو ہیں ان کو زیادہ effective بناتے ہیں اپنے اندر وہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج جو ہم ہیں شاید اپنے ماں باپ سے زیادہ زہین ہے تو جیسے بھائی نے بہت خوبصورتی سے بتایا کہ بچوں کو اپنا راز جو ہے وہ parents کے ساتھ تاکہ کل کو کوئی ان کی جو weakness ہیں ان کو استعمال کر کے ان کو نقصان نہ پنچائے اور سر ان کو ہی نہیں نقصان پنچائیں گے بلکہ ان کی پوری فیملی اس سے متاثر ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے سب کو سو آپ کیا کہنا چاہیں گی کوئی کی آپ کے پاس ہے جیسے انہوں نے شیئر کیا آپ بھی ضرور بتائیں اچھا میں انہیں کی بات کو آگے لے کے چلوں گی کیونکہ از کپل ہم لوگ always discuss کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں پیرنٹ کی لئے چیز یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کی انڈسٹین ہونی چاہیے آپ کی بات ایک ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب آپ ایک ہوں گے تو بچے کوئی ویک پوائنٹ نہیں ملے گا دوسری بات میں بچوں کے لئے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے خدا ان کے دس حکم ہے کسی حکم کے ساتھ وعدہ نہیں ہے کوئی واحد ایک حکم ہے کہ تو اپنے ماں باب کی عزت کرنا اور تیری عمر کی ہے وہ اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے جس کسی نے بھی اپنے ماں باب کی عزت کی ہے آج آپ ان کی لائف کو دیکھ لیں اگر کسی کی لائف میں بلیسنگ ہے ان سے پوچھ لیں آپ انہوں نے اپنے ماں باپ کی اپنے بڑھوں کی بزرگوں کی عزت ضرور کی ہوگی ٹھیک ایسا ہی ہے میں یہ کہنا چاہوں کی پوچھنے کی ضرور تھی نہیں ہے آپ لائف لائف نظر آرہی تو میرے ڈائڈ ایک بات ہمیں کہتے تھے ہمیشہ بیٹیوں کو لوگ میں دیکھا ہمیشہ بیٹیوں کو ہمارے کلچر میں بیٹوں کو تھوڑا بیٹیوں کو تھوڑا سیخنے بیٹیوں کو تھوڑا سیخنے بیٹیوں کم رکھتے ہیں ہماری فیملی میں میرے ڈائڈ نے بہت کانفیڈنس دیا وہ ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ بیٹا پڑو آپ لوگ جو آپ لوگوں کو سیکھ نا آپ سیکھو کمپیوٹر کا ٹائم آیا لیکن وہ ایک دوست کی طرح ہمارے ساتھ وہ کہتے تھے آپ کو کوئی مشورہ کرنا ہے کوئی بات کرنی ہے آپ مجھ سے بات کرو جب ہم اپنے بچوں کو دوستوں مالا محول گھر میں دیں گے تو ان کو باہر دوست بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی چی کہ وہ ہم پہ کرتے ہیں اور یہ سیم تنگ ہم نے میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی بلکل جب میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ہم اس کے level پہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کی age کے ہیں تو یہ کیا سوچتا ہوگا اس کی feeling کیا ہوگی تو ہم بلکل جب کبھی دوسرا بندہ دیکھتے تھا وہ یہ بھی نہیں کہ سکتا کہ میں اس کی ماں ہوں کہ میں اس کی سسٹر ہوں کہ اتنا ہمارا لائٹ سا محول گھر میں ہوتا ہے اور ہنسی خوشی ہمگار ہوتے ہیں اور جو بچوں کی فیوریٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پارٹی سپیٹ کریں پیرنٹس کو بھی یہ نہیں کہ جب آپ ٹو سٹرکت ہو جائیں گے پھر بچے آپ سے جھوٹ بھی بولیں گے بچے آپ کو بتائے بغیر وہ کام بھی کریں گے ٹھیک ہے جب بچوں کو آپ کانفیڈنس ملیں گے اور بچوں کے ساتھ دوستانہ محول گھر میں رکھیں گے میرا بیٹا ہر چیز شیئر کرتا ہے ہمارے ساتھ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ کبھی اپنے ڈائیڈ کے ساتھ اور ہمیں جو پیرنٹس آپ کو پیار کر سکتے ہیں بے لاؤس وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے خدا کی ذات ہے جو کہ ہم سب کو اسی طرح رہے گا میں نے بہت سارے پیرنٹس کو پڑے لکھے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ اس نے تو نالائک ہی رہنا ہے آپ اس پہ بول رہے ہیں آگر آگر تو اپنے اس کو نالائک بنا دیا جب ہم دعا بھی کرتے ہیں ہم بول کے کرتے ہیں کہ خدا وند ایسا اچھے وائٹ بولیں کہ یہ آج نے اگر کر رہا تو خدا وند میں ایمان سے کہتی ہوں یہ کرے گا میرا بچہ تو اس کو آگر لے چلے گا اور میں آپ سب لوگوں کو بھی تینیجر جتنے ہیں بچے ان سب کو بتانا چاہوں گی کہ اپنے پیرنٹس شیئر کریں اپنی پرابلم کوئی بھی چیز آپ کو سکول میں باہر کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہے بیٹیوں کو بھی تو اپنے پیرنٹس سے پہلے شیئر کریں آپ آکے ان سے اچھی ایڈوائز آپ کو کوئی اور نہیں دی سکتا سہیر بھائی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں گل ریز تو وہ باہر جاتا ہے اور جو پیر پریشر ہے اس کے دوست جو ہیں جہاں وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے وہ بڑا افیکٹ کرتے ہیں چیزوں چیزیں اس پہ افیکٹ ہوتی ہیں کبھی کبار بچے کہہ دیتے ہیں لو میں یہ کیوں نہ کروں میرے دوست کے پاس تو یہ ہے میرا دوست تو ایسے دیتے ہیں تو یہ چیزیں بچوں کو بہت متاثر کرتی ہے تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جو محنت کرنے والے جو ماباب ہے وہ انڈسٹین ان کے بچے بھی کر جاتے ہیں کہ ظاہر انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کتنی محنت کر رہے ہیں مطلب ظاہر ہم لوگ بھی صبح رلی اٹھنا بعض وقت سیدھی سی بات ہے کچھ محفلے چل رہی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ ڈاؤن ہو جاتے اس سے پہلے جو بچے اپنے پیرنٹس کو محنت کرتا وہ دیکھ لیتے نا وہ بچے نہیں اس طرح کی بات سوچتے اور ہم یہ جو گاڑیاں اور چیزیں پیسہ آنے چاہنے چیز ہیں لیکن یہ کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور خداون نے ہر کسی کو دے دیتا ہے ایک بندہ کلارک ٹائپ پیرنٹس ہیں لیکن ان کے بچے گاڑی لے لیتے میں نے بہت سے بچے دیکھ ہیں جو بڑی عالی پوست پہ ہے اور ہماری حکومت نے کچھ اپورچنیٹس دیوی ہیں جو کوٹا سسٹم آ گیا تو خداون جن کو گاڑی دینی ہوتی ہے وہ مرخل مل جاتی ہے تو خداون کا شکر ہم نے بہت پہلے خداون نے بائسیکل سے موٹر سائیکل اور کار وغیرہ سب کچھ خداون نے مہیا کیا ہمارے بچوں میں کبھی ایسی بات آئی نہیں میں بچوں کی بات نہیں شرف کر رہا ہوں بہت بچے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں دوسروں کو دیکھ کے تو ان کے لئے بچے خود کوشش کریں ہم ایک اور پروگرام میں بھی ذکر ہو چکا ہو بچوں نے خود کوشش کر نی کیا کر سکتا ہے ساری خواہشت کو پورا لیکن اب بچے جو ہیں جن کی پیرنٹس نہیں کر پاتے تو انہوں نے ایسا انوائرمنٹ بنانا ہے یہاں تک پہنچایا ہے اس سے آگے انہوں نے خود جانا ہے یعنی پیرنٹس کو اپنے بچوں کو خود اپنے بارے میں انفرمیشن دینی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں گے وہ آپ کی جیب کو بھی سمجھیں گے اپنے گھر کو بھی سمجھیں گے اور اگر باہر کوئی اس کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا تو فورا اس کے باپ کی بات اس کی ماں کی بات جو ہے وہ اثر کرے گی میرا خیال ہے کہ وہ اس حد کو پھر پار نہیں بلکل یہی بات میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا یہ کمپلین کرتے ہو وہ شاید وہ understand نہیں کرتے ہی وہ نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے پیرنٹس نے کتنی مشکل سے پڑھایا لکھایا اور کتنی مشکل سے وہ ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو کہہ رہے ہوتے ہمارے لئے آپ نے کیا کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں ہے تو انسان وہ بھی پیرنٹس ہے پیار وہ بھی اپنے بچوں کو کرتے ہیں لیکن ہم لوگ تھوڑا سا لاتلے بچوں کو بنا کے نا تو وہ بچے امید کرتے ہیں کہ ماں باپ ہمیں پڑھائیں لکھائیں بھی اور ہمیں جاب بھی کر رہے ہیں ہمیں ساتھ ساتھ پیرنٹس ہمیں پیسے بھی دیں ہمیں گاڑیاں بھی لے کے دیں ہمیں گھر بنا بھر بھر درست ہے کہ تھوڑا سا ہم زیادہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کر جا جو کہ ہمیں دیکھیں یہ بھی تربیت کا حصہ ہے میں اس پروگرام کو جتنے پیرنٹس دیکھنے اور بچوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہاں پہ دولت مند بناتا ہے یہ تو خدا مند کا وادہ ہے تو جو چیز آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے وہ ہی وہ کریں گے تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو کام کرنا بھی سکھائیں بچے بہت زیادہ میں دیکھا ہمارے پاکستان میں آئی ہوں گلی محلوں میں اپنا ٹائم ویس کر رہے ہیں کوئی کسی گیم میں لگا ہے کوئی کہیں پہ کھڑا ہے آپ اپنے ٹائم کا اچھا استعمال کریں دیکھیں آپ کا فیوچر ہے اور اپنے پیرنٹس کی بات کو اس لیے سنیں کہ وہاں پہ بلین ارپی ہے نا تو وہ اپنے بچوں کو پیسے نہیں دیتے وہ ہیں لیکن یہاں پہ بات کسی یہ ہے کہ جو بچہ کمائی کرنا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے اب میں خود ہی اپنے فیصلے بھی کروں دا اور وہ پیرنٹس کو کبھی بھی آپ اپنے پیرنٹس کو ملامت نہ کریں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا چھوڑا ہے دیکھیں ہمارا جو کلچر ہے یہاں پہ اتنی مہنگائی اور سارے جو حالات ہیں آپ پیرنٹس کتنی مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں اچھے سکولوں میں انہیں نے بھیجا ہے اچھے کپڑے پہننے کو دیتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کا سہارا بنیں ٹھیک ہے جیسے خداوند آپ کو تھوڑا 13 15 years میں آتے ہیں کوشش کریں ایسی سائی جاب آپ کر سکتے ہیں میرا بیٹا میں بڑے فخر سے یہ بات کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہم دونوں جاب کرتے ہیں بہت بیزی لائف ہے لیکن میرے بیٹے کے اندر ہی خود سے احساس میں ہائی سکول میں گیا تو وہ کہتے مجھے جاب کرنی ہم نے کہ ضرورت نہیں تو اپنی پڑھائی پہ دھیان دے کہتے نہیں میں نے یہ جو 3 months ہمیں ویکیشن ہوتی ہے مجھے جاب اس نے پارٹ تائم جاب کرنی شروع کی اس نے اپنا پاکٹ منی وہ نکالنا شروع کر دیا دیکھیں اس کو عادت ہو گئی اب وہ کالیج میں گیا اس کا فرس ھی ہے کالیج میں اور اس خود سے ہی کیفیٹ ایریا میں دیکھیں وہ شرم نہیں محسوس کرتا ہمارے یہاں پہ بچے کام کرنے میں شرم محسوس کرتے کہ میرا باپ تو اس جاب پہ ہے تو میں کیفیٹ ایریا سے ہم نے شروع میں بات شروع کی تھی رول موڈل رول موڈل اور کلام اور چرچ بات ہوئی کہ کلام ہے وہ بدلہ نہیں ہے تو ہمارے یہاں دوسری بچے بھی بڑی کمپلین کرتے ہیں جیسے پیر 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 کمپلین اس کے بہائن کیا ہے وہ ایک کمپلین بیسکس ہیں وہ صدا سے وہی تھے اور آج بھی وہی ہے جب پیر پیر جیل میں تھا تو اس نے کمپلین نہیں کی تھی اس نے پریز کی تھی تو جب تک آپ پریز کرتے رہیں گے جب تک آپ کمپلین کرتے رہیں گے وہ ہی پر رہیں گے تو بچے وہاں پہ کلچر اور یہاں کلچر میں بہت بڑی دیر تک بچے اپنے ماباپ پہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں وہاں پر شاید آپ سب لوگ موویز بھی رہتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں وہ جب تک لڑکے اور لڑکی اپنا آپ سٹیبلش نہیں ہو جاتے نا وہ شادی نہیں کرتے ہیں یہ بھی نہیں وہ پیرنٹ جو ہے نا وہ کلام اور صحیح کلام بچوں تک پہنچانا کیونکہ کلام کہتا میرے لوگ کلام نہ ہونے کی وجہ سے پیرش ہو رہے ہیں میرے پیرش پیرش رہے ہیں لیکن نالیج نالیج کہاں سے خدا کے کلام سے بچوں کو صحیح کلام تربیت دینا وہ بہت ضروری ہے نہ کہ صرف ایک فرضی جو دعائیں ہم نے سیکھی ہوئے اس کے اوپر لگائیں لیکن جو بیکگراؤنڈ ہے نبیوں نے کیسے دعائی کی انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزار کی مسئیبت کے وقت میں انہوں نے کیا کیا اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اس کیلئی بھی دیا ہوا کیونکہ یہاں پہ جو کچھ ہے آئی فون ہے سمارٹ فون ہے گاڑی ہیں جہاز ہے وہ اسمان سے نہیں آئے ہوئے وہ اس زمین سے نکلے میں ہے بھٹائیں ڈیپینڈنٹ ہونا چھوڑ دیں آفٹر فیفٹین سکسٹین years old you should not be ڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ اور گھر میں ان کے ساتھ کام کرائیں ہاتھ بھٹائیں ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ تو ان کو بھی تھوڑا سا ریلیکس کریں تھوڑی دیر کے لیے یہ جو فیملی جو گروت ہے نا it's all جو effort ہے it's all together it's not an individual person کہ باپ نے مجھے سب کچھ پیدا کر کے دینا ماں نے روٹی بنا کے دینا ماں نے چاہے کرم کر کے دینا جس ڈیپینڈنٹ 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 فور ایور میں پچیس پچیس سال کے بچے دیکھ اور میں i was shocked کہ وہ کھانا بھی خود سرب نہیں کرتے اپنے آپ کو اپنے برطن بھی خود نہیں اٹھاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ لوگ یہاں پہ شاید ایسا سسٹم نہیں ہے کہ پڑھائی کے ساتھ کام کر سکیں لیکنے دیکھیں یہاں پر لوگ کالج سے سکول سے آنے کے بعد سو جاتے ہیں کتنے کتنے گھنٹے بچے سوتے ہیں لیکن کام کریں آپ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے کام مل جاتے ہیں پاکستان میں اپرچنیٹیز بہت ہیں یہاں اس وقت یہ ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہے اور کچھ نہیں گھر میں اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کریں تاکہ وہ جو کام کرے شاید وہاں پر ہی دو گھنٹے اور زیادہ لگا کے تو آپ کی ضرورت کو پورا کر سکے سو بی ایکٹیو فیملی بی ایکٹیو سٹڈی اور اپنے کلام کو کبھی نہ بھولے کلام کی روح کہا بچوں کے اندر ایمان کی مضبوطی تو ہم کرتے ہیں لیکن ان کی خواہشات کو اور ان چیزوں کو ہمارے پر ڈپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں دعا کے ذریعے جیسے بھی گلریز نے کہا کہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے تو بچوں کو ہم دعا کی طرف لے کے وہ آپ کیلئے وہ سب چیزیں مہیا کرے اور میرا خیال ہے کہ خدا اتنا بڑا ہے کہ وہ ہماری کسی بھی چیز ہم کو چیز اس سے مانگے اور وہ ہمیں دیتا ضرور ہے لیکن وہ ہمارے سے جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا ضرور کرتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کہ دیتے ہیں ہم یہ کر لیں اس میں دیر ہو جاتی ہے تو ہم خدا کو بھی کہتے ہیں یہ تو ہوا ہی نہیں خدا نے ہماری دعا نہیں قبول کی اس نے سنی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے خدا سنتا ہے اور ہمیں اگر ایمان ہے اور ہم پورے ایمان دعا کرو جا خدا دیکھنا آپ کی ضرور سنے گا اور میں بھی جیسے کہ گلریز نے کہ بچوں کو جلدی جوپ کا ہو جاتا ہے تو میرے اپنا بچہ جو ہے اس نے ٹین کلاس سے نہیں بلکہ نائن کلاس سے اس نے نائن کے پیپر دے کے ہٹا تھا تو اس نے جوپ سٹارٹ کر دی تھی یہاں بہار کلونی میں سکول ہے سویز سکول کے نام سے نا انجیو سکول ہے تو وہاں پہ اس نے جوپ سٹارٹ کر دی تھی اور اس نے اس طریقے سے دو سال اس نے وہاں جوپ کی اور وہاں سیلری ہو گیا بھی مناسب سی تھی بس سنے اپنے آپ کو اس طریقے سے وہ کیا بیٹ میں میوز کا بھی کام تھوڑا بہت وہ کرتا رہتا ساتھ اس نے گیت بغیر بناتا رہتا ابھی بھی اس کا گیت تیار کیا گیا تو ضبور ہے تو بچوں کو ہم خود بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ اگر ہم یہ نہیں کر پارے تو آپ نے اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے اور اس نے میرے ساتھ شیئرنگ کی کہ پاپا میں تھوڑا سوچ رہا ہوں کہ میں جاپ کی طرف آجوں کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے کو جاپ کرنی چاہیے کیونکہ آپ لوگ شاہد کیونکہ بیٹی بیٹی میں بیٹی آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کو بہترین مشورے دئیے کہ ہم اپنے بچوں میں اپنے مسیحی ایمان کو کس طرح سے منتقل کر سکتے ہیں اور ان کی کس طریقے سے اچھی تربیت کر سکتے ہیں جی ناظرین آپ نے سنا کہ ہم اپنے بچوں میں ایمان دعا کے ذریعے اپنے گھر میں ایک محول کر کے اور خود رول موڈل بن کر اپنے بچوں میں ایمان کو منتقل کر سکتے ہیں اور ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننہ خدا کے کلام سے ہے سو ہمیں فیملی فیلوشپ سے دیں اجازت اور آخر میں ہم ایک خوبصورت سا گیت دوبارہ ماریا گلریز سے سنیں گے اور محضوظ ہوں گے تینک یو وری مچ محمد محضوظ مالی ور موسیقی 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 لوریا آج بھی کانوں نے ہے بسی نرم ہاتھوں کی جو تھکیا تو نے دی میری نیل سے سرگوشیاں تونے کی یاد آتی ہے مجھ کو میری ہاں جنا جنا تی باہی وہ تیری کیسے بھولوں گے میں میری ماں جنا جنا تی باہی وہ تیری کیسے بھولوں گے میں میری ماں تیری دہائیں تیری وفائیں کیسے بھولوں گے میں میری ماں موسیقی 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 بنی تیری دعا موسیقی 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 تیری دوائیں تیری وفائیں کیسے بھولوں گے میں میری ماں موسیقی موسیقی